موسیقی ارلک جو ہے ہمارے پاس وہ چاپٹ ہے یہ میرے پاس ایک 2 چمچے جو ہوتا ہختہیاں بھر کے اس نہیں ڈالے ہم گارلک کے تو وہاں بھی زرہ ہم pedir using espíups دو منٹ بات تو پھر آپ مٹ Diamond Villa 1 TSP اور اس میں نمک چلا جائے گا ون ٹی سپون یہ ڈال کے آپ اس کو ذرا سا نمک آپ اپنے مرضی سے ڈال دیجئے گا کم زیادہ ڈالنا ہو تو بعد میں بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کو ذرا سا زیرے کی بھنائی ہو جائے گی اور اس میں ثابت ہم نے مرچیں ڈال دی ہیں تین سے چار ثابت مرچیں ڈال دیں ایک کلو اس میں کیمہ چلا جائے گا تو کیمہ بھی ڈال دیتے ہیں اور کیمہ کو بھی فرائی کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی نا دو منٹ کے لیے جیسے ہی سارا کچھ مکس ہو جائے گا اچھی طریقے سے تو پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے اب اس کو کور کر دیتے ہیں ہلکی آنچ پہ اور پھر میں پندرہ منٹ بعد میں نے کھولا ہے تو یہ دیکھیں ایسا ہے پانی جو ہے نا اس کا ڈرائے ہو گیا ہے آئیل آنے لگا ہے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ کیمہ تو ہمارا پک گیا ہے پندرہ بیس منٹ میں اب میں اس کو ذرا سی بھنائی اس کی کر لیتی ہوں تاکہ آئیل جتنا بھی یہ سارا باہر آئے گا بھنائی کریں گے تو آئیل چھوڑے گا کیمہ تو اسی طریقے سے اس کی ذرا بھنائی کر لیتے ہیں اب اس میں میتھی ہے میرے پاس وہ میں نے میتھی ڈال دی ہے آدھا کلو میتھی ہے ایک کلو کیمے میں میں نے آدھا کلو میتھی ڈالی ہے اور ہرا دھنیا چلا جائے گا اس کے اندر پہلے ذرا سا اس کو ہم دو منٹ چمچ چلا لیتے ہیں تاکہ میتھی بھی سب میں مکس ہو جائے اور میتھی کے خوشبو تو بیسی بہت اچھی لگتی ہے اب جی ہم نے اس میں دو بنچ جو ہیں اپنے وہ اس کے ڈال دی ہیں ہرا دھنیا کے آہ جی تو ہرا دھنیا چلا گیا میتھی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کم ڈال نہیں ہے زیادہ میرے پاس آدھا کلو تھی میں نے آدھا کلو ڈال دی تو اب یہ دیکھیں اس کی ذرا سی دو منٹ کے لیے ہم بھنائی کرتے ہیں بھنائی کرنے کے بعد اس میں تین ہری مرچیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اس گرم مسالہ چلا جائے گا ون ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ پوڈر ڈال دیا ہے یہ چلا جائے گا دو چمچہ اس میں کیا کہتے ہیں اسے دو دفعہ تین دفعہ نا ذرا سا چمچہ اس میں چلا لیتے ہیں تاکہ سارا گرم مسالہ مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد ذرا سا بھنائی ہونے کے بعد اس کو ہم پھر کور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کی میں کیسا رہا کیونکہ گرم مسالہ ڈالا ہے اور وہ ڈالا ہے اس لیے پانچ منٹ کے لیے میں نے بند کر دیا تھا اور تاکہ وہ دھنی جو ہمارا اس میں میتھی ڈالی ہے وہ بھی پک جائے اچھی طرح پانچ منٹ کافی ہے میتھی کے لیے تو جی میں نے ڈی شورٹ بھی کر لیا ہے اور کیمہ تیار ہو گیا ہے ہمارا آپ بھی ضرور بنائیے گا بتائیے گا کیسی لگی ریسیپی ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تھینکیو فور واشنگ دی ویڈیو اللہ حافظ دعاوں میں جی یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں